مرزنگی آپ پہ تانے لگے میں ہلوے خور ہلوے خور پتہ رسی ہلوے خورا ہلوے در رنگ وی تے دسے اے نا جب پی نامو سے رسالت پہ حملہ ہوئے نا وہاں ہلوے والوں نے اپنا جلوہ دکھایا ہے یہ بات درست ہے کہ ہلوے والے نہ خوش پہ حملے کرتے ہیں نہ پولیس پہ خودکش بمباریاں کرتے ہیں نہ مزارات پہ دماغے کرتے ہیں نہ مسجدوں میں دماغے کرتے ہیں لیکن یہ بھی دنیا کو پتا ہے اگر کبھی کسی نے حضور کی نامو سے پہ انگلی اٹھائی اگر کسی نے بھگ بھگ دیا تو کوئی نہ کوئی ہلوے والا ہی اٹھ کا جلوہ دکھائے گا اللہ کا شکر ہے ہم ہلوہ کھاتے ہیں اور ہلوہ میرے نبی کو پسند تھا اور میں حیران ہوتا ہوں ایک طب ایک ہلوے کھو میں کہتے ہیں نکہ والا نکہ والا نکہ والا نکہ ہر بندے نہ لگتا تھا میں آکھے ایک گھڑی گھل ہوئی تو تو سانویں جی تانہ مارتا ہے جن جیسی کوئی پٹھی شے کھانے ہیں علبہ بندہ ہی کھان دے نہیں اوہ بھئی تانہ ادھر ایک ایک بڑی اس پس دوک کی دیکھو تانہ کیا مارتا ہے اے سبس پکا لے نا نو نظر چنتی دوتے چنتی دوتے چنتی دوتے میں آکھے ایک دن مجھے ایک دوت اسلامی والا بڑا بند ہو کیا ہے تکلیف تو تا وہ تجھے وہ جانم کی کوئی بات کرے جنتی دوتا کہتا ہے میرے نبی کی سیدی سے آقا فرماتے کہ جو جنتی جنت میں جائے گئے جب بندہ مجھے وصال کرتا ہے شہید ہوتا ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبس پرندوں کی سوزم جنتی دوتا اچھے ایک منٹ ایک منٹ یعنی تم پہ تنس بھی ہوا نا تو کیا جنتی دوتا یعنی خوش ہوئے ہر ساڑے تے تنس بھی ہوندے تو جنت نال ہوتا ہے اچھے کئی دفعہ ہم یہ تقریح کرتے ہیں یہ عاشقان رسول اس کا مطلب ہے تاڑے تے تنس بھی ہوندے تو عاشقان رسول کہہ کیوں ہوتا ہے تم پہ تنس بھی ہوتا ہے تو علوے کو ہوتا ہے قوے کا تو کبھی کسی نے نہیں کہا نا کہ کوا خور کمپنی آگئی مزاربہ خور کمپنی آگئی اور تم لوگ بھی تھوڑا سا نا خیال کرو کھرپوں روپے اس مخلوق کے جماعت کے بڑے بڑے مفتیوں اور مولویوں نے ملکے کھرپوں روپے لوٹے دن میں ان میں کئی ان کے کئی مفتی ابھی جیل میں مداربہ کیس والے جنہیں پیسے دے دے سند پانچ آزار مینہ لاکھ نہ لکھا اور حضرت اس ساڑھی عوام کا حال دا ہی آگے میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اس کیس کے اندر تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے مفتیوں کا نام آیا ہے دیوپند مسلک کے بڑے بڑے مدرسوں کے مطمئن جیل میں مفتی اسامہ مفتی ابراہیم مفتی جوید مفتی عبداللہ دوسری تک کے ضروری دشنسی کی دوسری نہیں ہوائے ہو اوہ بھئی ساری دنیا کو پتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں گا ایک شکنٹ وہ بھائی صاحب نے کہا جی میں تک کیا آیا تو میں ناری انہوں اور تھوڑی جیتہ چلائی کیونکہ خطیق کے سامنے بولنا ہی درہا مسئلہ ہوں دے اینجر سے کلی چھٹی دے وہاں نہ تا سارے ہی روز بولیا کر اس واسطے تھوڑا سا عیت نمہاری تھوڑی اللہ نے دی ہوتی ہے ہمیں فان دی ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یا میں بھی ہوں میں نے بھی ان کو دیکھا ہے پر الحمدللہ ہم جیل میں گئے ہیں معلوم ہے مجھ سے جب انہوں نے کوئی پوچھتے ہیں جرم وہ جب صویرے زیروں وہ در پٹھاتے ہیں اور مجھے پرچہ ہوتا ہے میں تو کئی دفعہ گیا ہوں تو جب پہلی دفعہ میں گیا تھا تو مجھے پوچھے جی جرم کیا لگا ہے کیا جرم کیا ہے وہ کیا کی تائی بولوی وہ جب تیسی ہو وہ مجھے کیا کی تائی میں کہا یار حضور دی شان بیان کی تھی آپ میری یہ فیار پڑھ لیں پوری یہ فیار پڑھیں اس کے در اس نے یہی لکھا کہ اس نے کہا ہے نبی جیسا کوئی نہیں بلان بلان دی وہ کر کے اس نے پرچہ سولیمپیو کا دیا بغیرہ بغیرہ اس کے بعد ممتاز قادری کے دور میں ہم لوگ گئے جرم کیا ہے میں کیا تھا مجھے رسالت خدا کی قسم اتنے دن وہاں رہے ہیں مزے سے رہے ہیں سار اٹھا کے چلیں کئی جیل والے میں نے دیکھیں وہ وہاں زندہ تو ہیں پر شرمندگی کی زندگی اندر اندر مر رہے ہیں جنہوں نے جرم گندے ارکات کیے اس لیے خیال کیا کہ وہ کوئی پٹھا کام کرنے سے بولیس کا انجام سوچا کرو اور سلام ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے اپنا تنمان دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب ہم لوگ جیل میں گئے میرے ساتھ ایک سو سات لوگ تھے جیل میں ہمارا وہ استقبال کیا کہتے ہیں انہیں مہران رہ گیا وہاں جو میرے ساتھ دڑکے ہیں ان سے پوچھیں قسم دے کے پوچھیں آپ کیسے علاقے کی کئی لڑکے گئے تھے شاید یا محفل میں کئی بیٹھے ہوئے ہوں وہ گئے تھے ان سے آپ پوچھیں جیل والوں نے ان کی دعوتیں کی دعوتیں کی انہیں کہا یار یار اس کو ایک ان کا دو بندہ ہے جس نے چھ سات قتل کیے ہوئے وہ وہاں ان کا سارا چیرمین تھا بھارک کا کہنے لگا مولوی جی اے دے جتو نمہ بندہ آتے ہیں نا اسیوں نے اپنے تارے دست میں ماں اسیوں نے اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں پر آج کھانا بھی ہم کھلائیں گے حتیٰ کہ وہ لڑکا مجھے کہہ رہا تھا پانی بھی وہ ہمیں دال کے لیے پینے دیتے تھے خود ڈال کے دیتے تھے کہتے تھے یار تم آئے ہو نہ قتل کر کے نہ بدکاری کر کے تم آئے ہو تمہارا جرم رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت ہے تم ناموس سے رسالت کے جرم میں آئے ہو یہ جرم ہے اس ملک میں یہ جرم ہے ناموس سے رسالت کا حتم نبوبت کا نعرہ لگا تحبت سے حتم نبوبت تو بات دور نکل گئی کافی دور نکل گئی کیا بات پر آتا اور یار میں بات اور کر رہا تھا مزاربے والے مزاربے والے کہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں عرب اور روپے عوام کن کی عوام پکھا ہے کبھی ان کے خلاف کو یہ تجاج ہوگا کسی تبلیغی نے تبلیغی جماعت کو روک کے کہا ہو کہ کسی تبلیغی ہیں نہیں کسی دوسرے نے کبھی زبان سے سنا میں نے ہمارے ملک ہے ہے جی اس کو اٹھارہ لاکت چھونا لگایا اس نے میں صحیح بات کر رہا ہوں یہ میرے محلے میں یہ بول رہا ہوں نیٹ کے اس کے ویڈیو کے سامنے تو فر کوئی بات ہے تو بول رہا ہوں اب جب اس کو پوچھا گیا سب نے کہو اے 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 دیکھ ترے ونکن لگا جی کوئی گل نہیں ہوں درند ہے اے انہوں دنال بھی اب یہ تو خواہ ہے اور جب وہ اندر بیٹھے تھے مجھے لڑکے نے اس کا بتیجہ وہ میرا شکر دے اس بتیجے نے کہا اس نے تھا جناب چاچا کہہ رہے ہیں اسی یار پیسے دے انجلیت گئے تھے انجلیت گئے تھے انجلیت مصلکتے بھی جنادے گڑی ہیں اور تم لوگ کوئی ہوتا بھی نہیں ہیں بس ڈنڈے لے کے پہر ہیں دے مولوی کھا گئے مولوی پی گئے بندے دے وہ پتروں دس ہزار دنہا دیں دے مولوی اور میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں جب بھی دین پہ مشکل گھڑی آئیے میدان میں آپ کو مولوی نظر آیا میں سوال پوچھتا ہوں ابھی ختم نبو بات میں حملہ ہوا کدھر گئے وہ چیز کو تم حلوے اور جن کو جا کر تم پکرے دیتے رہے ہو یہاں چڑھاوے چڑھاتے رہے وہاں تو کوئی اور نظر نہیں آیا مجھے وہاں مار کھانے والے وہاں بیٹنے والے وہ یا مولوی تھے یا مولویوں کے شکرت تھے یا مولویوں کے دائیں بائیں کے لوگ تھے اور میں غلام عمد صاحب میں نے پانچ سال غازی ممتاز قادری صاحب کو کیس کی ہم دے کے چلے میں کیسے کہوں گا جس امام کی بیچارے کی سات ہزار آٹھ ہزار مسجد کی تنخواہ وہ بھی یار ہزار روپیہ لگا کے نسلو کی گھر کے وہ بھی آجاتا ہے یعنی اس نے آٹھ ہزار میں بھی نہیں دیکھا گی یار میرے پاس اہی آٹھ ہزار میں اس میں ہزار لگا ہوں اور جن کو آٹھ آٹھ دس دس کروڑ دیتے ہو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہت چلو اچھی ہزار یہ آٹھ ہزار خدا کے دین پر لگا دیں اس لیے تھوڑا سا مندل کے اندر غیرت میں ہونے چاہیے یہ مسئلہ ہے صلات خیر من النوم